یہ دیکھو شہزادہ حسین علی یہ شہزادہ حسین علی جو ہے نا یہ سیکل کو انجوائی کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ خود چھوٹا ہے سیکلی بڑی ہے لیکن کوششیں تو جاری ہیں نا کوششیں تو جاری ہیں یہ دیکھو ابھی سے یہ مشن منا لی ہے اپنے بابا کی طرح کی حمد نہیں ہارنی کوشش کرتے ہیں بریک کیا کر رہے ہو حسین علی بریک لگا رہے ہو یا پلاننگ کیا کر رہے ہو خیتوں میں نہ لگا بٹا خیتوں میں نہیں یہ چلتی یہ سڑکوں پہ چلتی ہیں سڑکوں پہ چلایا کرو انشاءاللہ آپ کو یہ ہے کہ محنت کوشش کرتے رہیں قدرت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے ہم ہیں کہ ناشکرے بنے ہوئے شکر ادا کیا کریں شکر کی عادت ڈالیں وہ اتنا دیتا ہے کہ سب حالہ نہیں جائے گا یہ یاد رکھنا جو شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں دس دنیا ستر آخرت ان کے نصیب میں بن جاتا ہے یہ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے پہ جو چل جاتا ہے وہ کامیاب ہے سنت رسول ہمیں ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں ایک ایک سنت زندہ کریں ایک سنت بھی زندہ کریں تو اس کا ثواب داڑی مبارک آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے زندگی ویسے بھی گزر جانی ہے اگر کوشش کریں کہ پانی تو ویسے بھی پینا ہے پانی تو ویسے بھی پینا ہے اگر بیٹھ کر دیکھ کر سنت طریقے سے تین گھونٹ میں پی لیا جائے تو سبحان اللہ اس کا فیدہ ہی فیدہ ہوگا سائنسات جہاں پہنچی ہے تو سائنسی تعلیمات جہاں تک پہنچی ہے تو جو بھی اس کی تحقیق ریسرچ کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج سے کم ویسے چوتن سو ساتھ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسا کرو گے تو کامیاب ہوگے ٹھیک ہے ایسا کرو گے تو کامیاب ہوگے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنے سے چیزیں مل جاتی ہیں حاصل ہو جاتی ہیں منجدہ واجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے کوشش نیک نیتی کے ساتھ جذبے کے ساتھ ہمت کے ساتھ کرنی اور توقع اللہ پر رکھنی ہے کام سٹارٹ کر دینا ہے نیت کا اثر اس پر بہت زیادہ ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے فطور تو نہیں ہے ہرہ پھیری تو نہیں ہے آپ جو نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ میرا شہزادہ آگیا آگیا بھاگتا ہوا یہ بھی جذبے کے ساتھ میرا بیٹا جی بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کرتا ہے اس کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہو یہ یہ میری ٹانگوں کے نیچے سے گزر جاتا ہے یہ بڑا شرارتی بچہ ہے یہ دیکھیں بڑا یہ بڑا پیارا ہے وہ چوہے کے طرح آیا تھا پیچھے بھاگ گیا آپ پتہ نہیں آئے گا نہیں دیکھتے ہیں آپ گزر ہی نہیں سکے گا مجھے لگتا ہے نہیں نیچے سے گزر سکے گا اوہ گزر گیا بڑا پیارا بچہ ہے جی بہت پیاری فصلیں ہیں بات چل رہی تھی نیت کی نیتیں صاف رکھیں گے تو کامیابیوں ہوں گی ورنہ جتنے سے بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی آپ بنانے آپ کی نیت میں فطور ہو پیٹرنر ہیں آپ سنگل ہیں آپ انحصار ہوتا ہے کہ امال کا دار و مدار ہمیشہ نیتوں پر ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں آیا اس سے میں لوگی یا نقصان دوں گا خیدے کی نیت سے کام ہوئی جانا ہے نیت خیدے کی ہونا کہ میں نے اس سے فائدہ دینا ہے اچھائی پھلانی ہے اور دوسروں کا بھلا سوچنا ہے تو یہ بھی نہ مصول سنا ہے کہتے ہیں نا کہ جو کسی کا بھلا سوچتا ہے نا تو حکم دیا جاتا ہے کہ جو اس نے کسی کا بھلا سوچا ہے نا اس کی تمام بھلائی اس بندے کے خاتے میں ڈال دو اس کے خاتے میں ڈال دو دوسرے کا بھلا سوچا ہے نا تو نیکی میرے خاتے میں بھی ڈال دو اگر میں نے کسی کا برا سوچا میں نے کسی کا برا سوچا تو حکم دیا جاتا ہے کہ اس نے جو اس کے بارے میں برا سوچا ہے نا اس کے بارے میں اچھائی لکھ دو اور اسی کی برائی اس کے خاطر میں لکھ دو ورنہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو میں سوچوں اچھا یا برا اس کے لیے اس پر اثر انداز ہو جائے تو پھر تو بات ہی اور تھی انسانوں نے کسی کیوں ماننا ہی نہیں تھا تو ایک ہستی ہے ہستیاں ہیں جو غیبی امداد کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ اس کے کنٹرول میں ہماری زندگی ہے وہ سب جانتا ہے اس نے سب کنٹرول کیا ہوا ہے ہماری اچھائی برائی ہمارا نصیب محنت کوشش ساری اس میں شامل ہیں لیکن نصیب کا میرے اندازے کے مطابق نصیب کا ملتا ہی ہے اور اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے ایک تو اس کی نیکنیتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوشش بہت زیادہ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور کوشش بھی نیکنیتی کے ساتھ امانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ میں ٹارگٹ اچیو کروں گا اپنی بہتری کے لیے ترقی کے لیے کوئی دو کام کر لیتا ہے تو اسے دو کا سواب ملتا ہے کچھ آر کام کر لیتا ہے تو اسے چار کا سواب ملتا ہے لیکن کوشش اگل محنت نیک نہیں تھی اس میں شامل ہو تو نصیب کے علاوہ انسان کو مل جاتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کی کوشش کا ٹھیک ہے تو شوکت بھائی چینل دیکھتے رہیے لائک سبسکرائب کریں اور دوسرا جانشو کا ٹینل بھی لازمی کریں یہ نہ کہو کہ میں میں یہ کر دوں گا اس کے نقصان کر دوں گا کچھ نہیں آپ کر سکتے آپ کی اتنی جرتی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو کرنے والی ذات وہ ہے وَتُوِزُ وَمَنْتَشَا وَتُوزِلُ وَمَنْتَشَا وَتُوزِلُ وَمَنْتَشَا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ لاکھوں ہزاروں کے مجمع سے خفاب کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ موچی کا بچہ ہو لوہے کا لوہار کا ہو کمہار کا ہو کوئی بھی ہو لیکن دیکھا جاتا ہے اس کے رتبے کو اس کے رتبے کو کہ اس نے اس کا تعلق کس سے بات کس کی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیارے رسول کی بات کر رہا ہے تو وہ گمت اسے سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزدیک ہوتا ہے انسان نیک نیتی کے ساتھ اسے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے کس کا ذکر کر رہا ہے کس کا نام لے رہا ہے جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتنا اس کو دنیا میں بلند کر دیتے ہیں رتبہ اس کا بلند کر دیتے ہیں تو ذکرِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ والے بن جاؤ دنیا آپ کے تابع ہو جائے گی دنیا کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے وہ بھگاتا رہتا ہے انسان کو منزل نہیں ملتی تو انشاءاللہ ہمارا یہ مشن یہ جذبہ شوکر بھائی یوٹیوب چینل کے توسط سے جان شوکر کے توسط سے یہی مشن ہے کہ نیکی کو پھلانا ہے کوشش کرنی ہے حق سچ کو بتانے کی کوشش کرنی ہے صرف بتانا نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہے کہ میرا کولو فیل میں تضاد تو نہیں ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھائی پھلانی ہے پھر اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سلام آپ کا پیارا بھائی شوکر بھائی موسیقی